وَا 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 بھائی وَا ارم کو دیکھو زرہ کیا کیا ہے اس نے بہت ہی مہر سے جالی کاغذات بنائے ہیں ہے نا یہ سب کچھ جالی ہے جوسلی لگتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس نے جالی کاغذات بنائے اور ایسا ظاہر کیا کہ سارے پیسے میں نے ہی خرچ کی ہیں ایسے ہی ہے اچھا ہوا کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان ہی ہے حل ہو گیا سردار چلو یہ اچھا ہوا نا ہاں مگر لیبیند تمہیں اس بارے میں شرمیندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے مجھ سے جو ہوا اسے بھولا کر واپس کام پر لگ جاتے ہیں صحیح کہا اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اب ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے اب تم بے فکر ہو جاؤ صحیح کہا نا میں نے ہاں بلکل صحیح کہا تم نے میری تھوڑی دیر پہلے اس کی اس بارے میں بات ہوئی تھی ایرم اس طرح کا خطرناک قدم کیسے اٹھا سکتی ہے مجھے تو اس بارے میں سوچ کی ڈر لگ رہا ہے ویسے مجھے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کس پہ یقین کرنا ہے کس پہ نہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا کیا معلوم کب کون کہاں دھوکہ دے رہے ہیں مجھ سے جو غلطیا ہوئی ہیں مجھے اسے صدارنے کی ضرورت ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے خیر چھوڑو اس موضوع کو یہیں بند کر دیتے ہیں اور تم اپنا کام جاری رکھ سکتے ہو سردار ٹھیک ہے تو چلتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ راکٹر سردار یہ تو بہت ہی خطرناک تھا ہاں بلکل میری جان کافی خطرناک تھا خیر چھو ہونا تھا وہ ہو گیا میں بھی ایسگی کے پاس جاؤں گی اور پھر ہم دونوں ڈینیز کے پاس جائیں گے وہ نیا آفیس کھل رہی ہے تو اسے ہماری ضرورت ہوگی تو کیا میں جا سکتیوں لیوین ٹھیک ہے میری دولھن اجازت ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ابھی شادی کی بھی تو تیاری کرنے ہوگی خدا حافظ خدا حافظ خیال رکھنا اپنا واقعی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میرا کیس شروع ہونے سے پہلی ختم ہو گیا اللہ کا شکر ہے واقعی آہ ڈینیز کے تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے فری ہو میں اور جاسو پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اوکی سی یو آتے ہیں پھر ہم لوگ ہی ہنی ہاں کہو اسکر بات ہو سکتی ہے ہاں کیوں نہیں ایسا لگ رہا جیسے پہاڑی جیسا بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا بلکل صحیح کہہ رہی ہو میں بھی ایسے محسوس کر رہا ہوں ہمیں کام پر توجہ دینی چاہیے بلکل ایسا لگ رہا جیسے کل تک جو ہو رہا تھا وہ صرف ایک برا خواب تھا اور کچھ بھی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ سردار کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور سب ٹھیک کر دیا چلو اس کا احساس ہو گیا اچھا انسان ایسی کبھی حرکتہ یہ کرتا نہیں ہے سوچ ہو ہے کھا کے بلی ہج کو جلی سوری کر لیا تو سب ٹھیک ہو گیا ایسے نہیں کہو اسکر دیکھو اسے بہت کچھ تو پتا ہی نہیں تھا ویسے بھی اپنی غلطی مان کر اس نے اچھے اخلاق کا ثبوت دیا ہے کیا واقعے میں اچھے اخلاق کا مطلب پتا کیا بتاؤں مطلب میں تمہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو جا کے اچھے اخلاق کا آدمی کبھی دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی کا سبب نہیں بنتا اور نہ ہی کبھی ٹانگڑ آتا ہے کسی کی زندگی میں اس طرح کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جب میں کرنا نہیں چاہتا وقت ضائع کیوں کریں اپنا ہیلو خوش شامدید میری خوش ہے ایسا دوبارہ آنا ہا انشاءاللہ جانسو دیکھا ایرم نے کیا کیا اس نے خود آ کر سردار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا مطلب یہ کہ اگر سردار نے ہاسپیٹل میں یہ سب نہ کیا ہوتا تو ہمیں کبھی کچھ نہ پتا چلتا کیا سردار کو ہیرو بنا دی تم لوگوں نے تم لوگ بھی نہ ویسے حد ہے ہمارے ساتھ اس نے آج تک جو کچھ کیا ہے وگر نہ کیا ہوتا تو پتا نہیں کیا ہوتا اچھا بس بس مجھے نہیں سننا ٹھیک ہے مت کرو مگر یہ سوچو کہ اب سب کچھ واضح ہے تو ہاں بالکل قصور کسی کا نہیں تول کا ہوگی ایرم ہوگی سردار ہوگی کسی کا تعلق نہیں سب بے قصور ہیں بس ستاروں کا تعلق ہے اس سے نہیں جانسو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ستاروں کو بلیم کرنا چاہیے انہیں بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انسان کے عمل کے ذمہ داری انسان پر ہوتی ہے دینیس کی طرف چلتے ہیں ہاں چلو ہمیں دینیس کی پاس چلتے ہیں ہم نے سے بہت تنگ کیا ہے اگر اس سے کچھ چاہیے تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور ٹھیک ہے خدا فرس ازگر صاحب یہ رہی ان چیزوں کی لسٹ جو ہمیں خریدنی ہے یہ ازگی صاحبہ کہاں جا رہی ہے وہ تو پبلک ریلیشن سپیشلیسٹ ہے نا تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیوں گئی ہیں دینیس کی طرف گئی ہیں اس نے نئے آفس بنایا ہے اور ازان بھی گئی ہیں اسے پہلے دن اکیلی مت چھوڑنا ازگی ہمارے ساتھ ہے میرے بھائی تم فکر نہیں کرو وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے گی لیکن ازگر صاحب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی ہم نے ابھی نیا ریسٹورنٹ کھولا ہے پہلے دو تین ہفتے بہت اہمیت کے حامل ہیں ازگر ارے مام آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر ہر بار سرپرائز دینے کے لیے آ جاتی ہیں آپ دونوں بتا کر آ جا کریں ارے بیٹا کیا مطلب ہے تمہارا کیا ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا یہاں دیکھیں مام سارا مسئلہ حال ہو گیا ہے ازگی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں خیریت تو ہے بیٹا پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا اکیا ازگی دوبارہ جیل چلی گئی کیسی باتیں کر رہی ہیں کبھی تو اچھی بات کیا کر رہے ہیں یعنی ہم نے ازگی کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے کہ ایس سولو ہو گیا ہے اہم اچھی بات ہے ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے ہم بس تھوڑی ہی دیر بیٹھے تھے وہاں پر پھر اٹھ گئے تھے اللہ مجھ پہ رہے ہیں کبھی یہ کزن صاحبہ یہاں پر کیا کر رہی ہے سردار سچ میں میں تمہیں مبارک بات دینا چاہتی ہوں اتنا سب کچھ ہونے کی بات ہے ایک بات کہوں گی تم تو ہیرو نکلے تمہیں اس وقت ازگر کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب میں نے کہا کہ ایسگی کا کیس ختم ہو جائے گا بلکل حیران ہو گیا تھا ہاں ظاہر ہے آخر تم نے ایسگی کو بچایا جو ہے اس طرح ایسگی جان جائے گی کہ اس کے لیے کون ٹھیک ہے بہت جلد اسے احساس ہو جائے گا کہ میں ہی اس کے لیے بہتر ہوں بس تم دیکھتی جوئی رہ ہماری کہانی کا اینڈ خوشی پر ہوگا آج میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا یقین ہے کیا مطلب پہلے نہیں تھا اچھا اچھا ابھی تم اپنے بھائی کو نہیں جانتی ہو ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ بہتر تمہیں اور کوئی نہیں جانتا اچھا ایک بات بتاؤ مجھے اب اگلا قدم کیا اٹھانے والے ہو ایک پلان تو بنایا ہے میں نے کہ ازگر کو یہاں کام کرنے کی اجازت نہ ملے لیکن ہاں اس میں تمہاری مدد چاہیے ہوگی ہم اور کس طرح کی مدد چاہیے مجھ سے اوزان تمہیں زحمت دینے کے لیے معافی جاتی ہوں میں کیا ہو گیا اس میں زحمت کی کیا بات ہے جانتا ہوں کیا سوچ رہی ہو ایک نئے آسسٹنٹ چاہیے دو تین اور لوگ چاہیے اور اتنے کمرے بھی نہیں ہیں اس نئے آفس میں تمہیں ایک بڑے آفس کی ضرورت ہے اور وہ ہم جلد دھونڈ لیں گے تھوڑے دنوں میں ایک نیا ویلا لے لیں گے جس میں بہت کمرے ہوں گے ہاں بلکل مجھے پوری امید ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا حتیٰ کہ میرے پاس ایک کلائنٹ تو موجود تھا اور یہ اسی کی فائل ہے میرا پہلا کلائنٹ میری مدد لیے بغیر ہی مسئلے سے باہر آگیا میں نہیں سوچ سکتا کہ تم ہمارے ساتھ کام کے بغیر رہ سکتی ہو خیر تمہیں جلدی ایک نیا کیس مل جائے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم لوگ آ گئے ہیں آرے اس کی بہت مبارک ہے تمہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میری جان یہ پھول تمہارے لیے تھانکیو بیری بار بہت اچھی چکا ہے اب آپ لوگ یہاں آ گئی ہیں تو مجھے جانا ہوگا آج رات کے لیے تیاری بھی کرنی ہے پھر ملتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ آہ ڈینیز ایک بات کہوں میں تم سے ہم سبھی لوگوں کے ساتھ کتنا کچھ برا ہو گیا کتنا دل ٹوٹا ہوا تھا ہمارا اپسٹ تھے پھر ہم پر کسپت مہربان ہو گئی میں بتا رہی ہو ایک نئی شروعات ہے کیا بات ہے آج تم کافی پوزیٹیو لگ رہی ہو لیکن اس وقت تو میں بھی کافی پوزیٹیو ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری جوپ چھوڑنے کی وجہ شاید یہ نئی شروعات تھی میری بات سنو واقعی مجھے لگتا ہے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا فکر مت کرو سب کچھ بہت اچھی طرح ہو جائے گا آہ یہ چکا کچھ چھوٹی نہیں ہے آہ اس لئے کیونکہ یہ چھوٹی اور کیوٹ ہے نا آہ تم نے شاید نہیں دیکھا نیچے ایک گارٹن بھی ہے بہت پسند آئے گا اب یہ کی لئے اتنا کافی ہے میں تو بس ڈینیز کی پرانے آفیس سے کمپیر کر رہی تھی اس لئے مجھے چھوٹا لگا ریٹرو ریٹرو سٹائل کا ہے نا یہ دراصل جانسو آج کل فیشن میں ہے مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا پینٹ کرنا چاہیے جس سے یہ جکہ اور بھی خوبصورت ہو جائے خودی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو کیا تم واقعی پینٹ کر سکتی ہو اور نہیں تو کیا بلکل کر سکتی ہوں میں لیکن ہمیں یہاں پر کرایا کم دینا ہے اور یہ شہر کے بیچ میں ہے اور میرے لیے یہی سب سے زیادہ اہم ارے میری کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا میں تو بسے اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ کلائنٹ کیسے لائیں گے مگر ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں بلکل ایسا ہی ہے ہر چیز کا حل ہوتا ہے اس جگہ کی شکل ہی بدل دیں گے یہ بھی کرتے ہیں ضرور لیکن اس سے پہلے ہمیں جانسو کی ویڈنگ پلان کرنی ہے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے ہے نا جانسو ہاں بلکل ایسا ہی ہے میری شادی مطلب یہ کہ میری شادی ہاں تمہاری شادی ہاں میری شادی لیکن تم لوگ اس میں پہنو گے کیا تو ابھی تک ریسائیڈ نہیں کیا دو دن رہ گئے ہے مجھے تو کوئی ٹرانک خواب لگ رہا ہے میں نے تو ابھی تک اپنا ویڈنگ گریز بھی نہیں ٹرائی کیا مجھے تو یہ بھی نہیں پھتا کہ شادی کے لیے اور کیا کیا ضروری کام کرنے ہوتے ہیں اریے میری جان تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایرام سے بیٹھ جاؤ سب کچھ ہو جائے گا بات کرتے ہیں اس بارے میں فکر مت کرو دنیا بھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو ہم لوگ سب کچھ ڈسکس کریں گے سب آرگنائز کریں گے تو سب کچھ آہستہ آہستہ ہوئی جائے گا سب مل کر کرنے ہم بالکل